رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس اصول نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق اثر اور مغرب مغرب اور اشاہ کے دوران سونے سے باز رہا کرو نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نمبر تری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے قبل باتی کرتے ہیں نمبر فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بائے ہاتھ سے نہ کھاؤ نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے خانہ نکال کر نہ کھاؤ نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خانے پر اداس نہ ہوا کرو عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھوک سے ٹھنڈا نہ کرو نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ نمبر نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سنگھا نہ کرو کھانے کو سنگھنا بتہزی بھی ہوتی ہے نمبر ٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے میدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نمبر 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کراکرے نہ نکالا کرو نمبر 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہنے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو نمبر 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران اسمان کی طرف نہ دیکھو نمبر 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت دھوکو نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگڑی کے کولے سے دار صاف نہ کرو نمبر 16 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے داتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو نمبر 17 ہمیشہ بیٹھ کے قبلے تبدیل کرو نمبر 18 دوسروں کے عب تلاش نہ کرو نمبر 19 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتر قلام میں باتیں نہ کیا کرو نمبر 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناو نمبر 21 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹہر کر ساف بولا کرو تاکہ ہر بات دوسری پوری طرح سمجھ سکے نمبر ٹوانٹی تری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو نمبر ٹوانٹی فور ایڈیا مار کر نہ چلا کرو ایڈیا مار کر چلنا تقبر کی نشانیوں میں سے ایک ہے نمبر ٹوانٹی فائف کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو نمبر ٹوانٹی سیکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ نہ بکھارو نمبر ٹوانٹی سیون اکیلے سفر نہ کیا کرو نمبر ٹوانٹی ایٹ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو نمبر ٹوانٹی نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھ دار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے نمبر ٹھارٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی گرور نہ کرو گرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا نمبر ٹھارٹی ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدا کرو آپ کو پیچھا نہ کیا کرو نمبر ٹھارٹی ٹو گربت میں صبر کیا کرو نمبر ٹھارٹی تھیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے نمبر ٹھارٹی فور برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو نمبر ٹھارٹی فائف اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو نمبر ٹھارٹی سیکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو زیادہ نین یاداشو کمزور کر دیتی ہے نمبر ٹھارٹی سیون اکامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو نمبر ٹھارٹی ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خامیوں پر گوھر کیا کرو اور توبہ کیا کرو نمبر ٹھارٹی نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم سو بار استغفار کیا کرو نمبر ٹھارٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو